اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے آج آپ کیلئے بہتی اچھا ایک ٹاپک لائے ہیں جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائیں گا کیونکہ ہر کسی کے من میں یہ سوال تو ضرور اٹھاؤں گا کہ ہمیں بیجنس میں کتنا انیسمنٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا بیجنس جلدی گروہ ہو تو اسی پر میں پوری گفتگو کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو اچھی بات بتانی کی کوشش کروں گا اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں جیسا کہ ہمیں کوئی نیا بیجنس شروع کرنا ہے تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے کہ ہمیں کتنا انیسمنٹ کرنا ہے اور اس کے اندر کیسا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا کتنا انیسمنٹ کرنا چاہیے جس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو یا پھر کم انیسمنٹ کرنے سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے اس پر میں پوری بات بتانے آیا ہوں آپ کے سامنے جیسا کہ اگر کوئی بھی نیا بیجنس من ہو تو اسے کتنا انیسمنٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ ایکزامپل کے طور پر میں سمجھانے کی حساب سے بتا رہا ہوں ایک چھوٹی سی سٹوری بتاتا ہوں اسی پر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گا کہ ہمیں بیجنس میں کتنا پیسہ انیسمنٹ کرنا چاہیے جس سے ہمارا بیجنس اچھا گروہ ہو اور جلدی گروہ ہو اور زیادہ ہم اس سے پروفٹ حاصل کرے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہب سمجھ لیجئے اگزامپل کے طور پر دو لوگ ہوتے ہیں جس کا ایک شخص کا نام ہوتا ہے اے اور دوسرے کا نام ہوتا ہے بی تو یہ دونوں بھی جو ہے نا بیجنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلا جو اے جو شخص رہتا ہے تو وہ ایک لاکھ روپے انیسمنٹ کرتا ہے اپنے بیجنس میں اور چھوٹا سا بیجنس شروع کر دیتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے بی والا شخص بی سمجھ لی اس کا نام ہے تو وہ انیسمنٹ کرتا ہے دس لاکھ روپے اپنے بیجنس کے اندر تو اچھی سی دکان بناتا ہے اچھا جو ہے نا شروع بناتا ہے اور سب جو ہے نا اچھا قوالیٹی کا ویرائٹی کا سبھی ایٹم مال وہ بھرتا ہے تو دونوں بھی دکانے ایک ہی دن اسٹارٹ ہوتی ہے سمجھانے کی ساب سے بتا رہو میں آپ کو کہ دونوں ہی دکانے ایک ساتھ اسٹارٹ ہوتی ہے ایک کا جو ہے نا روچ کا بیجنس ہوتا ہے ایک کا سمجھ لیجئے ایک ہزار روپے روچ کا اور جو دوسرا بی نام کا جو شخص رہتا ہے اس کا جو روچ کا دھندہ ہوتا ہے وہ دس ہزار روپے روچ کا تو یہ دونوں میں کیوں فرق ہے یہ ایک ہزار کر رہا ہے یہ دس ہزار کر رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جتنا زیادہ آپ انویسمنٹ اچھا کریں گے بیجنس کے اندر اتنی آپ کے پاس میں ویرائٹی کالیٹی اتنی ہی جو ہے نا اچھے اچھے آئٹم آئیں گے تو کیسا ہے آپ کی دکان بھی اٹریکٹیو بنیں گے تو اسی طریقے سے کسٹمر بھی زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور آپ کے پاس میں ہر کالیٹی کا مال ملیں گا تو ایک کسٹمر دس کسٹمر کو جا کے بولیں گا کہ بھائی یہ فلا بین فلا کی دکان کھلی ہے وہاں جا کے لو کہ آپ کو ہر آئٹم مل جاتا ہے ہر کالیٹی مل جاتی ہے اور بیچارہ جو اے نام کا شخص تھا تو اس نے ایک ہی لاہور بھی انویسمنٹ کیا ہوتا ہے تو اس کی سادہ رن دکان رہتی ہے تھوڑا سا مال رہتا ہے تو اس کے پاس میں کیسا ہے کسٹمر زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتے جس کے وجہ سے اس کا بینیس بھی کم ہوتا ہے دھندہ کم ہوتا ہے تو آپ کو سمجھانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ جتا بڑا آپ کا انویسمنٹ رہیں گا جتا بڑا آپ کا جو اے نام پلان رہیں گا اتنا ہی بڑا آپ جو اے نام پیسہ کمائیں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو اے نام لوگ شوروم کھولتے ہیں ایک ایک دو دو تین تین کروڑ روپے جو اے نام انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ جو اے نام سب پلاننگ کے ساتھ میں کرتے ہیں اور دوسری بات ان کے جو اے نام شوروم کے اندر ان کے جو مال کے اندر ہر کالیٹی ویرائٹی کا مال ملتا ہے ہر جو اے نام کسٹمر آنکے اچھی خاصی خریدی کرتا ہے آج کل کیسا ہے لوگوں کو فینسی ایٹم جادہ چاہیے اٹریکٹو ایٹم جادہ چاہیے دکان بھی اچھی شوروم چاہیے تو کیسا ہے یہ لوگ جو اچھا پیسہ انویسمنٹ کر کے اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں اب سمجھ لیجے دو تین کروڑ روپے جو لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں اور جو سمجھ لیجے دس لاکھ روپے انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان میں کتنا بڑا انتر ہے تو اسی طریقے سے کمائی کا بھی انتر ہوتا ہے کمائی کا بھی جو اے نا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جو دس لاکھ روپے انویسمنٹ کر رہا ہے یہ بہت کم کماتا ہے اور جو دو سے تین کروڑ روپے انویسمنٹ کرتا ہے وہ بہت زیادہ کماتا ہے اور اس کا مینٹرنس بھی بڑا ہوتا ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جتا بڑا آپ کا انویسمنٹ رہے گا اتنا ہی بڑا آپ کا بینیسمنٹ رہے گا اور جتا چھوٹا آپ کا انویسمنٹ رہے گا اتنا ہی چھوٹا آپ کا بینیسمنٹ رہے گا اور اتنی ہی آپ کی کمائی ہوں گی آپ کی پروفیٹ ہوں گی تو کیسا ہے ہمیشہ ایک بات خیال میں رکھئے کوئی بھی بیننس ہو چھوٹا بیننس ہو یا بڑا بیننس ہو تو اس کو آپ کو کس طریقے سے جو مینج کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو ایکزامپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ پانچ لاکھ روپے انویسمنٹ کر کے اس بیننس کو شروع کر لوں گا تو آپ کو میرا ایک مشورہ یہ رہے گا کہ پانچ کے جگہ آپ سات لاکھ روپے رکھئے آٹ لاکھ روپے رکھئے اس میں انویسمنٹ کرنے کے لئے کیونکہ کیسا ہے جتا زیادہ آپ کا اماؤنڈ رہے گا اتنا ہی زیادہ آپ کے اس میں مال رہے گا اتنا ہی آپ کے پاس میں کسٹمر بھی آئیں گے اگر آپ کے اس میں ویرائیٹی کالیٹی اگر نہیں رہیں گی تو آپ کے پاس میں کوئی نہیں آنے والا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بینس جلدی گروہ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بینس اچھا چلے اچھا پروفیٹ بل بینس چلے تو آپ کو جو ہے نا انویسمنٹ بڑا کرنا ہے آپ کو لاغت بڑی لگانا پڑے گا تب ہی جا کے آپ کا وہ بینس چلیں گا وہ آپ کا جو ہے نا اچھے سے اچھا بڑا پروفیٹ بنے گا کیونکہ کیسا ہے چھوٹے سے پروفیٹ کے اندر چھوٹے سے بینس کے اندر اور آپ چھوٹا ہی پروفیٹ کمائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہجار لگا کے لاکھوں کمارے لے کروڑوں کمالے آپ ہجار لگائیں گے تو ہجاروں کمائیں گے اگر آپ لاکھوں کا انویسمنٹ کریں گے تو لاکھوں کمائیں گے اگر آپ کروڑوں کا انویسمنٹ کریں گے تو کروڑوں کمائیں گے تو میرا سمجھانے کا مقصد یہی ہے آپ لوگوں کو میرے دوستوں میرے بھائیوں کہ جتنا بڑا آپ کا investment تو آپ کو یہ فرق سمجھنا چاہئے کیونکہ کیسا ہے آپ کبھی بھی کوئی نیا business شروع کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر جان کر انفرومیشن نکال کر تو آپ کا planning کے ساتھ میں کام ہونا چاہئے کیونکہ کیسا ہے آپ بینا پلاننگ کے اگر کام کریں گے بینا پلاننگ کے آپ کوئی بھی بیجنس شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس بیجنس میں فیل ہو جائے آپ کو ایک ہی بات خیال میں رکھنا ہے جتنی بڑی آج جتنی اچھے آپ کی پلاننگ رہیں گی جتنی اچھا آپ کا انویسمنٹ رہیں گا اتنا ہی جلدی آپ کا بیجنس بھی گروہ ہوں گا کیسا ہے ہر کام کو وقت لگتا ہے کسی کو تین مہینے لگتے ہیں کسی کو چھ مہینے لگتے ہیں کسی کو بارہ مہینے لگتے ہیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی بھی بیجنس ہو کوئی بھی فیل ہو ہر اس میں مہنت ہے اسٹرگل ہے اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ جتنا بڑا آپ کا انویسمنٹ رہیں گا اتنا ہی جیادہ آپ کا پروفیٹ بھی رہیں گا آپ کو جو ہے نا آپ کوئی بھی نیا بیجنس شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا سلام مشورہ میں دیتا ہوں اس پہ انشاءاللہ اگر آپ اعمل کریں گے تو آپ کوئی بھی بیجنس سکسس ہو جائیں گا اور سفل ہو جائیں گا تو آپ کوئی بھی نیا بیجنس شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جان کریں نکالیں انفورمیشن نکالیں جس بیجنس میں آپ کو انٹریسٹ ہے جس بیجنس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ بیجنس کر سکتا ہوں اور اس سے اچھا خاصا پیسہ آرن کر سکتا ہوں تب ہی اس بیجنس میں آپ انفیسمنٹ کریں اور انفیسمنٹ کرنے کا مقصد ایسا ہے کہ ایک دم سے بڑا بھی نہیں کریں کہ دھیرے دھیرے انفیسمنٹ کریں اور دھیرے دھیرے آگے بڑے کیسا ہے کوئی بھی کام چھوٹا ہوتا ہے چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے اگر آپ کوئی بیجنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو دھیر درے انفیسمنٹ کر کے اسے جوہنا آگے بڑا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ بہت بڑا انویسمنٹ کر دے اور پھر آپ کا وہ بیڈنس نہیں چلا تو آپ کا جو ہے نو نقصان بھی ہو سکتا ہے لاؤز بھی ہو سکتا ہے اس بات کا آپ کو بھی کھیال رکھنا ضروری ہے تو یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتایا ہو یہ اچھے بیڈنس کو گروہ کرنی کی ہے اور ہمیں کتنا بیڈنس میں انویسمنٹ کرنا ہے تو یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہو اتنا ہے کہ ہر کام میں ہر فیلڈ میں آپ کو محنت کرنا ہے سٹرگل کرنا ہے اور آپ کو جو ہے نا صحیح جگہ پر صحیح لوکیشن پر کام کرنا ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا جو کوئی بھی بیڈنس نیا شروع کرنے سے پہلے اس کا لوکیشن کا بھی کھیال رکھئے کیونکہ ایسا ہے جتنا اچھا لوکیشن ہوں گا دکان کیلئے اتنا ہی جیادہ آپ کا بیڈنس جلدی گروہ ہوں گا یہ بھی ایک بہت بڑی ضرورت والی چیز ہے لوکیشن کیونکہ بینا لوکیشن کے آپ کو کوئی بھی بیڈنس کوئی بھی جگہ شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا وہ بیڈنس فیل ہو جائے لیکن بیڈنس کو صحیح لوکیشن دیتے ہیں صحیح جگہ پر آپ بیڈنس شروع کرتے ہیں تو اس کے 99% جونا چانسز بڑھ جاتے ہیں سکسس ہونے کے گروہ ہونے کے تو یہ باتیں آپ انشاءاللہ کھیال میں رکھئے انشاءاللہ آپ بھی اچھے سے اچھا بیڈنس گروہ کر سکیں گے ان باتوں پر عمل کیجئے امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی ہم اسی طرح سے نئے نئے بیڈنس آئیڈیاس ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو ہماری چینل کو جلی سے سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ازاویل نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ